آٹھمیں فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں بیان اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں ہے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث الموجم القبیر لتبرانی میں یہ موجود ہے جلد گیارہ صفحہ اٹھاسی میں اور حدیث نمبر ہے گیارہ ہزار ایک سو ارتیس اور اس کی سنن بھی حسن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشار فرمایا اولو حاز الامری نبوت ورحمت اس امت کا جو پہلا معاملہ ہے وہ نبوت رحمت والی ہے یعنی میں نبی ہوں رحمت والی نبوت اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب فرمائی ہے اور یہ پہلا اس امت کے لیے یہ دور ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ معاملہ رحمت والی خلافت کی طرف چلا جائے گا میرے فوت ہونے کے بعد یہ معاملہ خلافت کی طرف چلا جائے گا جو رحمت والی خلافت ہوگی اور جب یہ خلافت ختم ہوگی اللہ تعالیٰ میری امت کو رحمت والی بارشاہت نصیب فرمائے گا رحمت والی بارشاہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے وحی والی زبان سے یہ ارشار فرمایا کہ رحمت والی بارشاہت میری امت کو اللہ تعالیٰ خلافت کے بعد عطا فرمائے گا آپ مجھے بتائیں کہ خلافہ اربع سیدنا عبو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان گنی اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ان کے بعد خلافت جب ختم ہوتی ہے تو بارشاہت کس کی آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارشاہت کو رحمت والی بارشاہت کرا دیا ہے اور یہ اسحاق جھال والا یہ ظالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ٹھکراتے ہوئے کہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظالم بارشاہت کرے اللہ کے رسول نے کیا کہ ظالم بارشاہت کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑا ہے اس شخص نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ ظالم بارشاہت کرے کہاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ جال والے کے چیلے وہ ہمیں بتائیں وہ حدیث نکال کر دکھائیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ معاویہ کو ظالم بارشاہت والا قرار دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بارشاہت کو رحمت والی بارشاہ قرار دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ سنی ٹولے کے دہن میں یہ داخل کر دیا ہے سنی ٹولے دے دماغہں جو بار دیتا ہے اور معاویہ بڑی شاہیہ اس نے باد نہیں ہوں حالانکہ ککھ نہیں ہے اہل سنت راودہ تعلق انہیں دین دی بربادی کی کہتے ہیں سنیوں کے ساتھ اہل سنت کے ساتھ معاویہ کا کیا تعلق اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بارشاہت کو رحمت والی بارشاہت قرار دیں اور کہتے ہیں ایک دن معاویہ کو نہیں چنو عمد نے کہتے ہیں ظالم ظلم کے ساتھ اور ڈنڈے کے زور سے اور تلوار کے زور سے قبضہ کر کے بیٹھ گیا جناب بارشاہت پر کسی نے مسلمانوں نے کسی نے اسے قبول نہیں کیا کتنا بڑا جھوٹ ہے میں بتا چکا ہوں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ڈنڈے کے زور پر بارشاہت آصل کی وہ بڑا بدبخت شخص ہے بد کردار ہے اس کا قول جو ہے ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہے اس کے لیے کوئی عزت اور مقام کوئی نہیں ہے اور ایسا شخص ان لوگوں کی مجلسوں سے بچنا چاہیے ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور لوگوں کو ان کی گمراہیاں بتانی چاہیے یہ امام احمد بن حمبر کا قول تھا اور امام ابن کسیر رحمہ اللہ تعالیٰ عظیم سنی مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں سن اکتالیس ہجری میں جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں ان کے بعد پوری امت نے پوری رعایہ نے اجماع کر لیا انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور یہ بات سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین اور سیدنا معاویہ کے درمیان صلح کروائی تھی یعنی ان لوگوں نے بھی یعنی اہلِ بیعت نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی ان کے ساتھ صلح کر لی تھی اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کس نے چنا تھا ایک دن بھی کسی نے معاویہ کو نہیں چنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ یہ آٹھمیں فضیلت تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحمت بھری بارشاہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے